ایموشنل پین ہم لوگ سب ایک نہ ایک بار اس ایموشنل پین سے اپنے زندگی میں گزرتے ضرور ہیں کچھ لوگ ہماری جیسی ویڈیو سے سیکھ لیتے ہیں کہ اس ایموشنل پین کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے کچھ لوگ کنٹینیوزلی اس ایموشنل پین سے سفر کرتے رہتے ہیں جتنی جلدی آپ اس ایموشنل پین کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ لیں گے اتنی جلدی آپ زندگی میں مچور ہو جائیں گے اور اپنے ریلیشنشپ میں اپنے کریئر میں بہت آسانی سے آکے بڑھ پائیں گے اگر آپ کوئی ایسا درد ہے جو کسی انسان نے دیا ہے یا کوئی بری سچویشن چل رہی ہے اور اس پین کے بارے میں آپ دن رات دن رات سوچ رہے ہیں صبح شام رات دن پرتی دن یہ پین بڑھتے ہی جا رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا سلوشن ہے تو سلوشن اس ویڈیو میں ہے بٹ شرط ایک ہے کہ اس ویڈیو کو انتھ تک دیکھنا بہت ضروری ہے اچھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں تھوڑا سا سلو بولتا ہوں تو اپیو فیل لائک کہ کافی سلو جا رہی ہے ویڈیو تو آپ ویڈیو کو سپیڈ اپ کر کے دیکھ سکتے ہیں انفرمیشن ضروری ہے میرا سلو موشن میں بولنا نہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو سلو لگتے ہیں تو آپ 1.5 ایکس کی سپیڈ پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارا جو برین ہے وہ سٹون ایج سے بہت کم ڈیولپ ہوا ہے مطلب اس نے اس ٹائم پہ کچھ طریقے کچھ چیزیں کچھ عادتیں اپنے اندر ڈال لی جس طریقے سے وہ چلتا ہے اور آج بھی وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے پہلے زمانے میں اگر کوئی конфlikt ہوا کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا کوئی конфlikt ہو گیا آپ شکار پہ گئے آپ اس ٹائم پہ بات نہیں کریں کہ اس سے آپ شکار کر رہے ہیں شام کو شکار کیا شام کو یا دو تین دن بعد آپ گھر آ گئے آپ نے ایک ہی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں دس بیس پچاس لوگ آپ ان سے بات کر رہے ہیں یا بات نہیں ہو پائی تو یو گل ریزولل دا کانفرکٹ یا ان سے انٹریکشن تو ہو گئی آپ کا اور پھر اس کے بعد اب آپ اپنے گھر پہ آ جائیں گے آپ ان سے بات کریں گے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا پر اب کیا ہے اب ہمارے شوشل میڈیا تو کنیکٹڈ ہیں پر ہم فزیکلی بہت کم لوگوں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں ہم ریال لائف میں بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں اب اگر آپ کا کسی سے کوئی konflikt ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ کیا کرتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں اگنور کرتے ہیں میسیج نہیں کرتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں جس وجہ سے وہ آگے والے انسان کی انرجی کو محسوس نہیں کر پاتے اس کا انٹیوشن سمجھ نہیں پاتے اور وہ مس انڈرسینڈنگ بڑھتے بڑھتے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور دوسری بات آج کے زبانے میں سب لوگ ویست ہیں پر کر کچھ نہیں رہے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھو گے آپ صبح سے شام تک بزی ہو پر اگر آپ پروڈکٹیو کام دیکھو گی کہ آپ نے کتنے کیے تو وہ بہت کم ہوگی میں دیکھتا ہوں اپنے بھائی بہن کو یا باقی لوگوں کو بھی کہ وہ صبح اٹھنے سے لے کر فون چلا رہے ہیں رات کو سونے تک فون چلا رہے ہیں جب وہ فون نہیں چلا رہے ہیں تو وہ گانے سن رہے ہیں جب وہ گانے نہیں سن رہے ہیں تو وہ شاید کوئی پاڈکٹس سن رہے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کچھ نہ کچھ کر کے بزی ہیں کیونکہ آج کی ایج میں ہمارے پاس اتنی سب کچھ چیزیں ہیں اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے یا انٹریٹین کرنے کے لیے تو اب ہم انٹریٹیرمنٹ کو کوئی کام نہیں لیتے ہم انٹریٹین ایور سیلف ایچ این ایوری سیکنڈ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایموشنز کو جو ٹائم چاہیے تھا پروسس کرنے کے لیے وہ ٹائم کبھی مل ہی نہیں پاتھا ہے اور وہ ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے آپ کی چیزیں کہیں نہ کہیں خراب ہونے لگتی ہیں تو بہت ضروری ہے جیسے ہم ہماری ہڈی ٹوٹتی ہے شریر میں ہم اپنے ہڈی کو ٹائم دیتے ہیں دو تین مہینے کا ٹائم دیتے ہیں ہم ریس کرتے ہیں اس دوران تاکہ ہمارا جو فیزیکل پین ہے وہ ختم ہو پائے تو ہمارا ایموشنل پین کو بھی تو ہمیں پروسس کرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا آج کل ہمارا کسی سے کانفلیکٹ ہو جاتا ہے کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو بڑا بیریک اپ بھی ہو جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں دوستوں سے ایڈوائز لیتے ہیں دوست بولتے ہیں بیسی رہو بیسی رہو بیسی رہتے ہیں کیا کرتے ہیں بیسی رہتے ہیں اپنے اس ایموشن کو اگنور کرنا کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پتہ ہے اگر وہ اس ایموشن کو فیس کریں گے تو پین ہوگا اس پین سے ڈرنے کے چکر میں اس پین سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اور وہ لانگ ٹرم میں اس پین کو پروسیس ہی نہیں کرتے ہیں اسی لئے کئی لوگ جب ہم ایسا پرائیویٹ کال میں جڑتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں کمپلین کرتے ہیں کہ ان کا پارٹنر بہت زیادہ انسیکیور ہے ان کے ہر جگہ کے آئی ڈی پاسورٹس مانگ رہا ہے وہ ان سے وہ ان کے کال ٹیٹیل جاننا چاہتا ہے ورٹسپ سکین کرنا چاہتا ہے وہ ان کو کہیں باہر جانے نہیں دینے چاہتا لڑکی ہے تو لڑکے فرینز نہیں بنانے دینا چاہتا لڑکے ہیں تو لڑکیاں فرینز نہیں بنانے دینا چاہتی کیوں ہو رہا ہے کیونکہ 90% لوگوں کا اگر آپ نوٹیس کرو گے ان کا فرس ریلیشنشپ چلتا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان میں بہت سارے انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں لوگوں کو لے کے ریلیشنشپ کو لے کر اس کے بعد یہ لوگ سیدھا جمپ کر جاتے ہیں سیکنڈ ریلیشنشپ میں جہاں پہ وہ ہیلنگ ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں بیچ میں جب وہ ہیلنگ ٹائم نہیں دیتے ہیں تو وہ انسیکیورٹی اور بڑھتی رہتی ہے اور وہ جو انسیکیورٹی انہوں نے اپنے پہلے بریک اپ سے گین کی تھی اس کے جو کونسیکوینسز ہیں وہ آپ کے دوسرے انسان کو جس کے ساتھ آپ ریلیشنشپ میں جا رہے ہو اس کو سہنے پڑتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایموشن کو ہیلنگ کا ایک تائم دیں اگر آپ اپنی پرائیویٹ کال بک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈیٹیلز ہیں you can book your پرائیویٹ کال اگر آپ اپنی پرائیویٹ کال اگر آپ اپنی پرائیویٹ کال دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پہ بہت ہے یہ صرف ایک پرسنل گائیڈنس کے لیے ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ایموشنل پین کو ٹائم نہیں دیں گے تو وہ پروسیس نہیں کرے گا ہمارا برین اور پروسیس نہیں کرے گا اگنور کرتے بہت ساری چیزیں انسیڈنٹ کمپائل ہوتا رہے گا جھڑتا رہے گا اور پھر ایک دن آپ بہت زیادہ بریک ڈاؤن ہو جاؤ گے ایک تائم ایسا آئے گا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں ہو رہا ہے پر وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے بہت سارے ایموشنز کو اکھٹا کر لیا اور ان کو کبھی پروسیس ہی نہیں کیا ان پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا اور ہمیں لگتا ہے آج کی ایج میں دیکھو پروسیس کرو اگر آپ ہمارے ہندو کلچر میں دیکھیں گے تو وہاں پہ کیا ہے کہ ہم تیروی بناتے ہیں ہر کلچر میں اپنا اپنا سٹائل ہے اس چیز کو کرنے کا اس پریکٹیس کو کرنے کا پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم تیروی بناتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے کیوں کیونکہ ہم اپنے باڈی کو اپنی فیملی کو اپنے مائنڈ کو تھارٹین ڈیز دیتے ہیں to manage that emotion to express that love to express that anger اور کسی بھی طرح کا regret ہے towards our loved ones ہمارے گھر پہ ہمارے سب اپنے آتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں کسی کو چلانا ہوتا ہے وہ چلاتے ہیں کسی کو رونا ہوتا ہے وہ روتے ہیں but وہ process کرتے ہیں اس سارے emotion کو لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگ ان کو advise کرتے ہیں وہ ہر ایک چیز سے ہر ایک طریقے سے acceptance لے کے آتے ہیں جب آپ اپنے ہی بندے کو سجاتے ہو دفناتے ہو جلاتے ہو جو بھی آپ کا کلچر آپ کو بولتا ہے کرنے کو وہ آپ کرتے ہو تو ان ساری چیزوں سے you start accepting it پہلی بات you start dealing with that emotion سیکنڈ چیز آپ اپنے شوشل سرکل جو بھی آپ کے لوگ ہیں آپ کا پریوار ہے آپ کے سپورٹ میں آتا ہے اور وہ آپ کو acceptance میں help کرتا ہے اور پھر دیرے دیرے تیرہ دن تک جب آپ اپنے emotion کو process کر لیتے ہو تو آفٹر 13 ڈیز it becomes very easy for you it's not that much easy بٹ comparatively بہت زیادہ easy ہو جاتا ہے تاکہ آپ اس emotion کو process کر پاؤ as compared to other emotions ویسی ہم اپنی life میں کیوں نہیں دے رہے ہیں emotions کو process ہونے کے لیے time ہم ignore کرتے جا رہے ہیں چھپتے جا رہے ہیں ہمیں پیٹھنا پڑے گا وقت دینا پڑے گا کہ ہمارا mind اس emotion کو دیکھ پائے i know pain ہوگا i know رونا آئے گا but ضروری ہے کہ رو لو چلا لو چھیک لو let that emotion come out from you اس emotion کو باہر نکلنے دو کیونکہ یہ جتنا اندر رہے گا جتنا ignored رہے گا اتنا یہ بڑی بیماری بنتی چاہیے اتنا یہ emotional pain اور آپ کو پریشان کرتا جائے گا تو بہت ضروری ہے تو کیسے اس emotions کو control کرنا ہے پہلی چیز start giving a particular time to your emotions پہلے ہمارے پاس بہت free time ہوتا تھا لوگ ایک گھنٹے کے لیے دن میں ٹی بی دیکھا کرتے تھے خوش ہو آتا تھا تو لوگ لوگوں کے پاس بہت سارا خالی time ہوتا تھا جب وہ جایا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ بسوں میں بیٹھا کرتے تھے بیٹھے ہیں بس they are observing it they are spending their time in silence اب ہے ہی نہیں اب لوگ میٹروں میں بھی جا رہے ہیں ائر فونز لگا رکھے ہیں گانے سنڈے 24 گھنٹے they are ignoring their real self ٹھیک ہے تو بہت ضروری ہے تھوڑا وقت بینا کسی چیز کے بینا کوئی entertainment کے نکالنا تھوڑا وقت اپنے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس چیز کو وقت دینا ٹھیک ہے کئی بار اس چیز کے بیچے لوگ overthinking کرنے لگ جاتے ہیں اس پہ ایک اور الگ specific ویڈیو آ رہی ہے بٹ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس process کے بارے میں تو بہت ضروری ہے کہ دن میں آدھا گھنٹہ تو اٹلیسٹ اپنے آپ کو کی آپ کا mind اس چیز کو process کر بائے کیا چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز اگر لکھ سکتے ہو اپنے thought کو تو لکھو لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ لکھتے ہو تو actual میں آپ process کر باتے ہو سوچتے وقت میں ابھی فراری کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں میں اپنے مہا کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں میں اپنے دوستوں کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں ابھی جو کام کر چیز کیا ہے جیسے کی کوئی انسان کا اپر تھوٹ ہے کہ وہ بہت زیادہ انسیکیور ہے بہت زیادہ شورٹ ٹیمپرد ہے گصہ آ جاتا ہے انسیکیورٹی دکھاتا ہے یہ اپر لیئر ہے جو آپ کی ایموشن کی ہے اب دیپ ڈاؤن شاید یہ تھوٹ ہو سکتا ہے کہ پرسن دونٹ ہی پیپل انہیز لائف اور ہر لائف اس کے پاس شاید اس کا جو کانفیڈنس ہو وہ ہل چکا ہو وہ اس کو کانفیڈنس نہیں ہو وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا ہو دوسروں پہ شاید وہ کانفیڈنس اس لیے نہ ہو کیونکہ وہ خود پر کام نہیں کرتا ہو سیمپل سی چیز ہے جب آپ خود پر کام کرو گے کانفیڈنس آئے گا کانفیڈنس آئے گا تو انسیکیورٹی کم ہوگی انسیکیورٹی کم ہوگی تو انگر کم ہوگا تو ایسے کر کے آپ کو اپنے ایموشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ دیپ ڈاؤن تھاٹ کیا ہے کیوں یہ جو بھی آپ فیل کر رہے ہو یا کیوں کر رہے ہو تو اپنے ایموشن کو وقت دینا پڑے گا تو اپنے ایموشن کو وقت دو وقت رہتے سب ٹھیک ہو جائے گا تو چلو اتنی تھی یہ ویڈیو ہوپس ہو کہ آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو لائک بیٹن دبائیے اور اگر آپ کے کوئی سجیشن ہے ہمارے لیے تو کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے گا اور ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تاٹا بائے بائے